کوفیوں کے خطوط کوفیوں کے خطوط امام حسین علیہ السلام کے نام اس سے مراد کوفیوں کے وہ خطوط ہیں جو کوفا کے رہنے والوں نے ماویہ بن ابی صفیان کی موت کے بعد یزید کے تخت نشین ہونے پر فرزندہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھے کوفا کے بزرگوں نے یزید بن ماویہ کی بیث انکار کے بعد یہ خطوط اس وقت امام حسین علیہ السلام کو لکھے جب آپ مکہ میں قیام پذیر تھے اور ان خطوط میں امام کو کوفا آنے کی دعوت دی نیز ان خطوط میں اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی ان خطوط کے لکھنے والوں میں سلمان بن سرد خزائی حبیب بن مظاہر اور رفع بن شداد جیسے کوفا کے اشراف اور شیعہ شامل تھے لیکن عبیداللہ بن زیاد نے کوفا میں آنے کے بعد کوفا کے لوگوں پر نہایت سختی گری اور کوفا میں خوف و حراس کو پھیلا دیا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے امام کی مدر سے ہاتھ کھینچ لیا جس کے نتیجہ میں واقعہ کربلا رونما ہوا اور فرزند رسول کو ان کے اہل خانہ اور ان کے اصحاب کے ہمرا شہید کر دیا گیا مورخین کوفیوں کے امام حسین علیہ السلام کو لکھے جانے والے خطوط کی تداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں سمجھتے ہیں بعد ان خطوط کی تداد ایک سو پچاس لکر کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک خط ایک دو یا چار افراد کی طرف سے تھا تبری نے ان کی تداد تراسی اور بلا غوری نے پچاس خطوط شمار کی ہیں لہوف اور آیان الشیعہ میں ان خطوط لکھنے والوں کی تداد بارہ ہزار بیان ہوئی ہے یعنی ہر خط پر اس تداد میں لوگوں نے دست قط کیئے تھے شیخ عباس کمی کوفیوں کے خطوط کی تداد کو بارہ ہزار سمجھتے ہیں پہلا خط جب ماویہ کی ہلاکت کی کوفہ والوں تک خبر پہنچی تو وہ یزید کے بارے میں مترد ہوئے اور انہیں خطرہ محسوس ہوا اسی آفنا میں انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں چنانچہ شیانِ کوفہ سلمان بن سرد خزائی کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور ماویہ کی ہلاکت پر تبادلہ خیال کیا اور اس سلسلے میں اللہ کا شکر ادا کیا بعد ازا سلمان نے کہا ماویہ ہلاک ہو چکا ہے اور امام حسین علیہ السلام نے اس جماعت کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ چلے گئے اور تم امام حسین علیہ السلام کے شیعہ اور آپ علیہ السلام کے والد کے شیعہ ہو بس اگر تم اپنے اوپر یقین کر سکتے ہو کہ آپ علیہ السلام کا ساتھ دو گے اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف لڑو گے تو آپ علیہ السلام کو خبر دو اور اگر شاکست اور کمزوری سے خائف ہو تو آپ علیہ السلام کو فریب مت دو اور آپ علیہ السلام کی جان کو خطرے میں مت ڈالو انہوں نے کہا ہم ضرور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے اور اپنی جان آپ علیہ السلام پر نشاور کریں گے اس کے بعد انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا جو کچھ یوں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین بن علی علیہ السلام کے نام سلمان بن سرد مسیب بن نجبہ رفع بن شداد حبیب بن مظاہر اور شیعان مومنین و مسلمین کوفہ کی طرف سے سلام ہو آپ پر اور ہم آپ کی طرف حمد و خنہ کرتے ہیں اس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اما بعد تمام طریفے اس اللہ کے لیے مختص ہیں جس نے آپ کے ستمکار اور سرکش دشمن کو توڑ کر رکھ دیا وہی جس نے اس امت پر حملہ کیا اور خلافت کو غارت کر دیا اور امت کے اموال کو غصب کر دیا اور ان کی رضا کے بغیر ان کی نافر مروائی پر قبضہ کیا بعد ازا اس نے اس امت کے نیک انسانوں کو قتل کر دیا اور اشرار اور برے انسانوں کو بحال کر دیا اور اللہ کے مال کو ظالموں اور صحبان ثروت کے درمیان بانٹ دیا پس دور رہے اللہ کی رحمت سے جس طرح کے قوم سمود خدا کی رحمت سے دور ہو گئی بے شک ہمارے اوپر کوئی اماموں پیشوہ نہیں ہے پس ہماری طرف آئیں شاید اللہ آپ کے واسطے سے ہمیں حق کے گرد متحد کر دے اور نمان بن بشیر امارات کے محل میں ہے اور ہم نے جمعہ کے دن اس کے ساتھ نماز بجال آتے ہیں اور نہ ہی عید میں اس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اور جب بھی خبر ملے کہ آپ ہماری طرف آئے ہیں تو ہم اس کو شہر سے نکال باہر کریں گے اس کو شام کی طرف روانہ کریں گے انشاءاللہ انہوں نے خط عبداللہ بن مسمع حمدانی اور عبداللہ بن وائل کے ہاتھوں روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ تیز رفتاری حرکت کرے وہ تیز رفتاری سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ دس رمضان ساٹھ ہجری کو مکہ پہنچے دوسرا خط پہلے خط کے دو روز بعد اہلیان کوفہ نے قیس بن مسر صداوی عبد الرحمان بن عبداللہ عرحجی ہمارا بن عبد سلولی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں تقریباً ایک سو پچاس خطوط ارسال کیے ان خطوط میں بعد ایک شخص کی طرف سے تھے اور بعد دو اور چار افراد میں مل کر لکھے تھے تیسرا خط دوسرا خط بجوانے کے بعد حانی بن حانی سبیعی اور سید بن عبداللہ حنفی کو امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں ایک خط ارسال کیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے حسین بن علی کے نام آپ کے پیروں کاروں کی جانب سے جو مؤمنین اور مسلمین میں سے ہیں امام اما بعد ہماری طرف اجلت کے ساتھ آئیے کیونکہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور سب آپ کے آنے پر متفق القول ہیں پس اجلت کریں اجلت کریں اور پھر بھی اجلت کریں اجلت کریں و السلام چوتھا خط شبط بن ربی حجار بن اجبر یزید بن حارث بن روم عروہ بن قیس عمرو بن حجاج زبیدی اور محمد بن عمرو تیمی نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ بغات ہرے برے ہیں اور پھل پکے ہوئے ہیں پس جب بھی ارادہ کریں ہماری طرف آ جائیں کیونکہ یہاں تیار سپاہی آپ کی نصرت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں و السلام کوفیوں کے قاسدین سب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ جمع ہوئے اور آپ علیہ السلام نے سب کے خطوط پڑھ لیے اور قاسدوں سے لوگوں کا حال پوچھا اور پھر ایک خط لکھا اور حانی بن حانی سبیلی اور سید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھوں جو کوفیوں کے آخری قاسد تھے اہلِ کفا کے لیے روانہ کیا خط کا مطن کچھ یوں تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین بن علی کی طرف سے مسلمین اور مؤمنین کی جماعت کو سلام اما بعد حانی اور سید تمہارے خطوط لے کر میرے پاس آئے اور یہ دو افراد تمہارے آخری قاسی تھے جو میرے پاس آئے اور میں سمجھ گیا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا اور جس چیز کا تم نے ذکر کیا اور تمہاری اخثریت کا بیان کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے پس ہماری طرف آؤ تاکہ شاید خداون تمہارے سبب ہمیں حق کے گرد متحد کر دے اب میں اپنے بائی اور چاچا ذات اور میرے خاندان کے قابل اعتماد فرد کو تمہاری جانب روانہ کر رہا ہوں چنانچہ اگر وہ میرے لیے لکھے کہ تمہاری اخثریت کی رائے اور تمہارے دنہ افراد اور اکبارین کی رائے مطابقت رکھتی ہے اس چیز کے ساتھ جو میں نے تمہارے خطوط میں پڑا بہت جل تمہاری طرف آؤں گا انشاءاللہ کیونکہ میری جان کی قسم امام کوئی بھی نہیں ہے سوا اس فرد کے جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے اور فیصلہ کرے اور عدل و انصاف کی خاطر قیام کرے اور دین حق کا پبند ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے کلام اور اس کے احکام کا پبند کر دے والسلام امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو حاضر کیا اور انہیں قیس بن مسر صداوی عمرہ بن عبد صلولی اور عبد الرحمن بن عبداللہ ارحجی کہ ہمرا قوفہ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ تخوہ اکتھیار کریں اور اپنا کام پشیدہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ رواداری پر مبنی سلوک کرے پس اگر وہ دیکھ لیں کہ لوگ متفق الکول ہیں اور ان کے درمیان ضرورت کے برابر یک جہتی قائم ہے تو اجلس سے آپ علیہ السلام کو متعلیہ کریں موسیقی 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 موسیقی